اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید عمر فاروق اپنے چینل عمر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اپیسوڈ بھی عمرہ سپریشل اپیسوڈ ہے اور آج کی اپیسوڈ میں میں کچھ بات کروں گا کس وقت کے حوالے سے آج کی اپیسوڈ میں کچھ بات کروں گا جو منکی پاکس کے جو کیسز ہا رہے ہیں اس کے مطالق جو نیو ایڈوائزری ایشو کی ہے سعودی گورمنٹ نے عمرہ سے ریلیٹڈ اس پر بات کریں گے اور کچھ ویزا کے جو پرابلمز آ رہے ہیں اور جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے ویزا سے ریلیٹڈ وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو کو ذرا کمڈیٹ نہیں دکھئے کا تاکہ آپ ان تمام انفرمیشن کو اچھی طرح سمجھ سکیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے صرف اتنی سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی 84% لوگ ویڈیو دیکھا چینل چھوڑ جاتے ہیں تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اگر آپ حج اور عمرہ سے ریلیٹسٹ انفرمیشن سے بلکل واقع فرانے چاہتے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ سے دوستو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ سعودی عرب میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا ہے تو جو مہاں یکم محرم الحرام ہوگی یعنی کہ جو نیا سال سٹارٹ ہوگا وہ سیٹر ڈی یعنی کہ ہفتے کے دن سے سٹارٹ ہوگا اور اب اگر میں بات کروں کسوہ کے حوالے سے یعنی کہ جو غلاف کعبہ ہے اس کی تبدیلی آج انشاءاللہ ہو جائے گی اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ ہو بھی چکی ہوگی تو آج پہلے یہ حج کے سیزن میں کیا جاتا تھا کسوہ کو تبدیل بات اس دورہ سسٹم تھوڑا سا چینج کیا ہے تو اب کسوہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں سعودی گورنمنٹ نے جو نیو ایڈوائزری جاری کی ہے ایشو کی ہے وہ یہ کہ تمام لوگ اپنے ملک سے اپنا پروپر سکن کا جو چیک اپ ہے وہ کروا کیا ہیں اگر آپ عمرہ پر آنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اگر آپ میں کوئی ایسی علامت ہے تو آپ سفر نہ کریں کیونکہ آپ کو وہاں آ کر بھی پروپرم ہو سکتی ہے اور یہ انہوں نے ایڈوائزری اپنے سیٹیزنز کے لیے بھی ایشو کیا ہے کہ اپنے آپ کو پروپرلی دیکھیں یا اگر آپ کو سکن میں کوئی پروپرم نظر آ رہی ہے کسی بھی قسم کی تو آپ بالکل بھی بیرون ملک یعنی کہ آپ کسی اور ملک کا ٹریول نہ کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ پروپرمز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں تو یہ ویسے بھی ہر انسان کی اپنی ریسپونسویلیٹی ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور گوشت سے ریلیٹیڈ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی جانور کو بھی چھویں تو گلاوز پہن کے اور ماسک پہن کے چھویں اور گوشت اگر بنا رہے ہیں تو وہ بھی گلاوز پہن کر آپ لوگ بنائیں گے انہوں نے اپنے سیٹیزنز کے لیے ایڈوائزری ایشو کر دیا ہے اب اگر ہم بات کریں عمرہ کے ویزر سے ریلیٹڈ تو جناب بڑی عجیب و قریب اور سخت قسم کی شرائط جو ہیں وہ ہر بدلتے دن کے ساتھ سعودی گورنمنٹ لگا رہی ہے اور اب انہوں نے جو میزوان عمرہ سکیم تھی جو کافی عرصے سے چلتی آ رہی تھی اس کو بھی بلکل کینسل کر دیا ہے اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک بلکل نیوز ہے کیونکہ وہ بہت سے ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں جو آپ لوگوں کو شرشدار ہوں گے کسی کے ہسپنڈ رہتے ہوں گے کسی کے بھائی رہتے ہوں گے جو باہر رہتے ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ مزبان عمرہ سکیم کے اپنے وائف کو اپنے بچوں کو اپنے فیملی کو بہائنڈ کیا ریزن ہے بہت یہ انہوں نے ویزا سکیم بلکل ختم کر دی ہے وہ اب اس کو بلکل کنٹینیو نہیں کرنا چاہے تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے اور مایوس کن خبر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے ہسپرینڈوں اور ان کے بھائی یا فیملی میمبر یا فادر بہاں رہتے ہیں وہ اپنے پیاروں سے اتنا آسانی کی ساتھ نہیں مل سکیں گے جیسے پہلے مل لیتے تھے اور جو ایج کی رسٹرکشن ہے وہ ابھی وہیں ہے پانچ سال سے کم عمر کے بچے کو عمرہ کی اجازت نہیں ہوگی یہ میں کلیر کرتا چلوں آج کی ویڈیو میں صرف اپنے ہی کہنا تھا چینل کو اگر نیاز چینل ایک سبسکرائب کر لیجئے گا اپنے اپنے خیالوں کو بہت زیادہ خیال رکھے گا عمرے پر جائیں تو مجھے اپنی بہو ہمیں ضروری آدھ رکھے گا اللہ حافظ